اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حسنین اور آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو دانت انسانی شخصیت کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہوتے ہیں اور جب آپ کسی سے باتچیت کرتے ہیں تو آپ کی باتچیت میں کونفیڈنس پیدا کرنے بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ پیلے داند انسان کی شخصیت کو ماند کرنے کا سبب بنتے ہیں اور سفید اور ساف ستھرے داند انسان کی شخصیت کو مضبوط بناتے ہیں اور آپ کی باتچیت میں بھی کونفیڈنس پیدا کرتے ہیں آج میں آپ سے ایک آسان سا نسخہ شیئر کروں گا جو دانتوں کی پلاہٹ کو ختم کرنے اور دانتوں پر جمی میل کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی افیکٹیو ہے تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے ایک چمچ سہاگا پاورڈر لینا ہے کھانے کا چمچ جو بڑا چمچ ہوتا ہے ایک چھوٹا چمچ نمک لینا ہے جو عام نمک آپ کھانے میں ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور سرسوں کا چمچ دو کھانے کے چمچ لینا ہے یعنی بڑا چمچ آپ سرسوں تیل کا دو چمچ لیں گے ان تینوں اجزاء کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اور یہ ایک پیسٹ کی شکل اختیار کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس پیسٹ کو ایک کسی بوتل یا ڈبی میں محفوظ کر لینا ہے تو آپ نے روزانہ صبح کے وقت اس پیسٹ کو برش پر لگا کر دانتوں کو صاف کرنا ہے چار سے پانچ دن کے مسلسل استعمال سے آپ کے دانتوں کی پلاہٹ ختم ہو جائے گی اور دانت سفید اور چمکدار ہو جائیں گے آپ یہ نسخہ صبح اور شام بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ رات کو کھانے کے بعد سونے سے پہلے آپ اس کو ضرور استعمال کریں اور صبح بھی ضرور استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے دانتوں کی پلاہٹ اور میل بلکل ختم ہو جائے گی اور یہ ساری چیزیں آپ کے گھر میں بھی اویلیبل ہیں آپ آسانی سے ان کو استعمال کر کے یہ نسخہ تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کو ایک مشورہ اور دوں گا کہ پانچ مہینوں میں ایک مرتبہ ڈینٹس کے پاس اپنے دانتوں کا چیک اپ ضرور کروائیں اور اپنے دانتوں کی صحت اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں اور میٹھی چیزوں سے سگرٹ نوشی سے اور پان سے پرہیز کریں کیونکہ دانت ہے تو ذائقہ ہے ذائقہ ہے تو زندگی میں مزہ ہے اسی کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ